اسلام علیکم جی آج کس ویڈیو میں ہمارے ساتھ ایک ایسے فارمر موجود ہیں جنہوں نے کے پچھلے سال ساٹھ منھ سے زیادہ پیداوار لئی ہے اور اس سال ان کا جو پیداواری حدف ہے وہ ستر سے اسی منھ کے درمیان ہے اور سوچل میڈیا پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ ستر منھ سے اوپر پیداوار لینا گندم کی پوسیبل نہیں ہے لیکن آج کس ویڈیو میں ہمارے ساتھ ایک عام فارمر موجود ہیں بہت بڑے ایکسپرٹ بھی نہیں ہے کہ عام فارمر کے ہم آپ کو ریویو دکھائیں گے اور اس میں ان سے پوچھیں گے کہ آخر انہوں نے ایسی کون سی کھا دیں اور فولیر استعمال کی ہے جس سے ان کی پیداوار یقینی طور پر دوسرے فارمر سے بیس سے پچیس منھ زیادہ آئی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سویر چہتر صاحب ان سے بات کریں گے اسلام علیکم جناب اب تک ان کی گندم کو دو پانی لگ چکے ہیں یہ پندرہ اکڑ کا بلاک ہے میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھی گندم ہے ہم اس علاقے کی سب سے اچھی گندم اس کو کہا جائے تو بھی جانا ہوگا ہم یہ پوچھیں گے کہ پہلے دو پانی کے اوپر انہوں نے کیا خرچہ کیا ہے کون کون سی کھادے ڈالی تو چھتہ صاحب اب تک آپ نے کیا خرچہ کیا ہے اس گندم اور اگر پہلے اسی پچھتر سے اسی دن کے اس وقت آپ کی گروپ ہے دو پانیوں کے بعد چھتہ صاحب پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ انٹرویو کے لیے ہیں تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پندرہ اکڑ کا جو پلاٹ ہے ہمارا چھے نومبر کی یہ کاشت ہے باتر سوئنگ ہم نے کی تھی تو ساٹھ کلو ہم نے بیج استعمال کیا تھا اور اس کے ساتھ ڈی اے پی کی شوٹچ کی وجہ سے اس ٹائم ڈی اے پی نہیں مل رہی تھی تو آدھی بوری ڈی اے پی اور اس کے ساتھ آٹھ کلو ہم نے ہومی کیسڈ استعمال کیا تھا پہلے پا جس پانی پھر پی پھر پھر پی پالا پھر پھارے پھر اور اس کے ساتھ ڈی اے پی اور پھر دوسرے پانی پھر ہم نے فلاڈ کیو animales اور اس کے بعد صاف بوری پر ہم نے گے تو لیچ کلو پکٹاش ہم نے时间 پانیوں کے اوپر انہوں نے تقریباً ڈیڑھ بوری ڈی اے بھی لگا چکے ہیں دو اڈھائی بوری یوریا لگا چکے ہیں زنک بھی لگا چکے ہیں پٹاش بھی لگا چکے ہیں اور ہیومیک ایسڈ بھی لگا چکے ہیں اتنی چیزیں یہ لگا چکے ہیں اب اگر ہم ستر سے اسی من کی بات کرتے ہیں تو بھائی وہ ستر سے اسی من کا خرچہ بھی ہوتا ہے اب اس کے بعد ان کا کیا پلان ہے اب یہاں سے یہ ویڈیو ہمارے تمام فارمرز دیکھنے والے کو بھی فائدہ دے گی کیونکہ وہ بھی اس پلان پر چل کر اپنی پیداوار کو یقینی طور پر اضافہ کر چکے ہیں اب ہم تیسرے پانی سے پہلے آ جاتے ہیں جو کہ آپ نے فولیر یہاں پہ کرنے یا کچھ آپ کروا بھی چکے وہ کون کون سے آپ نے کی ہیں ابھی تر جی بلکل کچھ فولیر میں استعمال کر رہا ہوں اس سال کیونکہ پچھلے سال ہم نے جو ہے نا اتنی خاص توجہوں نہیں دیتی گندہ پر نہ کوئی فولیر کیا تھا نا اس میں پوٹاش کی تھی تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اچھی ایوریج بن گی تھی تو اس سال ہم نے جو ہے ٹارگٹ کیا ہوئے ستر سے اسی من پلس کا ہم نے ٹارگٹ کیا ہوئے کہ اس میں ہم یوز کر رہے ہیں پوٹاش بھی سال کر رہے ہیں اس کے ساتھ کچھ فولیر ہیں جس میں بران زنک آئیرن مگنیشیم تقریب انگندم کی جو تمام ضروریات ہیں جو ہم نے اس سال جو نا ٹارگٹ کی ہوئے کہ پوری کرنی ہے گوب کی حالت میں ہیڈل ملٹی اور اس کے ساتھ ہم یوز کر رہے ہیں وائٹل کا سپریے کر رہے ہیں این پی کے اور اس کے ساتھ ہم نے جو ہے نا حفاظتی طور پر صحیح ہے حفاظتی طور پر ابھی تو میک مزرات والے بھی کہتے ہیں کہ ابھی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم نے اپنے ٹارگٹ کو اچھیو کرنے کے لیے اس کا کوئی رسک نہیں لے رہے اس لئے ہم نے اس کے ساتھ جو ہے نا فنجی سائیڈ کا استعمال بھی کر رہے ہیں اس میں آپ ٹیلٹ کروا رہے ہیں ٹیلٹ کا یوز کر رہے ہیں یہ آٹھ سو کتنا خرچ ہے ٹیلٹ کا ٹیلٹ کا تقریباً میرے خیال میں پونے ساتھ سو ہے تقریباً پونے ساتھ سو رپے کا خرچہ صرف حفاظتی طور پر یہاں پہ کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ہیڈلائن ملٹی اور دوسرا آپ وائٹل کا سپریے کروا رہے ہیں اچھا تیسرے پانی کے اوپر اب ہم مزید آپ فرڈی لائزر اس کو مزید کوئی دینے والے ہیں جی جی اکر ستر سیسی مان میکسیمم آپ نے جو ٹارگٹ کیا ہوا ہے تو پھر خرچہ تو پھر کرنا پڑے گا اس لیے ہم اس گندم کو دیکھتے ہوئے تقریباً ایک سے ڈیڑھ بوری جو ہے نیکس جو ہمارا پلان ہے ایک سے ڈیڑھ بوری کین گوارہ کا ہے اور اس کے ساتھ مزید جو ہے دس کیجی پوٹاش فلاڈ کرنے کے راتے ہیں تو بیس کے جی فولیبل پوٹاش آپ یہاں پہ فلاڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ تین فولیر آپ استعمال کر رہے ہیں ایک تو خیر وہ فولیر میں نہیں یا تا وہ فنجی سائٹ سپری ہے باقی دو فولیر ہیں اور ڈیڑھ بوری گوارہ آپ مزید آپ استعمال کریں گے یہاں پہ صحیح ہو گیا تو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے فارمر سے ملوایا ہے جس کا کے پیداواری حدف ستر سے اسی من کے درمیان ہے اور کچھ لوگ ویڈیو کے نیچے آل فول کمنٹ کرنے لگ جاتے ہیں ابھی پہلے آپ ویڈیو کو دیکھا کریں گے ویڈیو میں کہا کیا جا رہا ہے اگر آپ یقینی طور پر اتنا خرچہ کریں گے اور اس کے سب اس کے بعد سب سے بڑی بات موسم اگر موسم یہاں پہ سازگاہ رہتا ہے اگر موسم پچھلے سال کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رحمت ہوتی ہے تو یقینی طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس ٹارگٹ کے بہت نزدیک نزدیک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ جس طرح کہ ہماری گندم ہے ہمارا جو ٹارگٹ ہے ستر سے اسی من پلس کے لیکن جتنا ہم نے خرچہ کر دیا ہے پچھلے سال کو دیکھ کر اس سال ستر سے اسی من پلس بھی انشاءاللہ جو ہماری گندم ابھی صورتحال نظر آ رہی ہے انشاءاللہ ستر سے اسی من پلس بھی جا سکتی ہے لیکن اگر اللہ نے ساتھ دیا گندم کھڑی رہ گئی کھڑی کھڑی پک گئی اور اس کے ساتھ موسم ٹھیک رہ گیا تو انشاءاللہ ستر سے اسی من اس سے بھی پلس جا سکتی ہے جو گندم کی موجودہ صورتحال ہے ستر من کا ستر من سے اوپر کہنچہ ٹارگٹ ہے اگر موسم نے ساتھ دے دیا اور آخر میں کوئی اندھاری نہیں آتی گندم کھڑی رہتی ہے اند تک تو یقینی طور پر یہ اسی من سے بھی اوپر جا سکتی ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ ہماری گندم کے اوپر ویڈیوز دیکھنا چاہیں تو اس سائیڈ پر آپ کو ایک آئیکن نظر آ رہا ہوگا ایک اس سائیڈ پر نظر آ رہا ہوگا اور دو آئیکن آپ کو اس سائیڈ پر نظر آ رہا ہوگا گندم کے والے سے آپ کسی آئیکن کے اوپر جو بھی آپ کا مسئلہ ہے پوٹاش آپ نے کس طرح استعمال کرنی ہے یا آپ گندم کی پیداواری حدف اپنا مزید بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیوز دے سکتے ہیں